نمسکار ساتھیوں میں آپ کا ساتھی دینیش بہرہ اس وقت راجستان تک پر سب سے بڑی خبر ہے کہ راجستان کے اندر ورطمان کے اندر بی جے پی کی سرکار ہے اور راجستان کے اندر مکہ منتری بھجن لال سربا ہے دراصل بھجن لال سربا سرکار کو ایک بڑا جھٹکا لگا ہے دراصل کیبینٹ منتری کلوڑی لال مینا نے اپنا استیفہ دے دیا ہے بقائدہ انہوں نے اس بات کی جانکاری ہے وہ سوشیل میڈیا کے مادیم سے بھی دیئے ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ایک کسی ٹی وی چینل کو انٹریو میں بھی کہا ہے کہ میں نے اپنے پت سے استیفہ دے دیا ہے انہوں نے ویسے تو سیدھے طور پر یہی کہا ہے کہ مجھے نہ تو مکہ منتری سے ناراج گئے نہ سنگتھن سے ناراج گئے لیکن اصلی وجہ کیا ہے اسی بات کو لے کر جبردست طریقے سے چرچہ ہے کہ آخر کیلوڑی لال مینا کو کیوں استیفہ دینا پڑا کیا ایک وہی وجہ ہے جب راجستان کے اندر لوگ سبا چناو کے پرینام آ رہے تھے اسی سمیں دو فیر کے سمیں ڈاکٹر کیلوڑی ل لال مینا یا اس سے پہلے آپ دیکھئے چناو سے پہلے جب کیمپین چل جاتا راجستان کے اندر اسی دوران کروڑی لال مینا نے سیدھے طور پر یہ کہا تھا کہ جو راجستان کے اندر سات لوگ سبا سیٹ ہے وہاں کی ذمہ داری ہے وہ دیش کے پردان منتری نرندر موڈی نے کروڑی لال مینا کو سوپی ہے اس میں سے اگر جے ایک بھی سیٹ ہائر جاتے ہیں تو وہ اپنے پت سے منتری پت سے استیفہ دے دیں گے پہلے دو سا کے بارے میں بتا جاتا اور اس کے بعد میں سات سیٹوں کے بارے میں بتا جاتا اور اس کے بعد آپ دیکھئے لگاتار ہے وہ جیسے ہی لوگ سبا چناو کے پرینام چار تاریخ کو آنا شروع ہوئے تو اسی بیچ بقائدہ پٹ کر دیا گیا کہ میں اپنے وچن کا بڑا پکہ ہو اور اس کے بعد آپ دیکھئے لگاتار تمام طریقے سے قیاس لگائے جا رہے تھے دو تین بار ہے وہ ایسی بھی خبرے آئی جب کیلوڑی لال مینا کیونکہ اس کے بعد سے ہی آپ دیکھئے جو سرکاری کارکرم ہوتے تھے پہلے تو ایسا شروعاتی دنوں کے اندر اپنے ج جو منترالے تھے منترالے کے اندر بھی نہیں جا رہے تھے ان کا کام کاج بھی نہیں دیکھ رہے تھے اور اس کے بعد لگاتار جیسے بی جے پی کے دلی کے بڑے جو نیتا تھے انہوں نے ڈاکٹر کروڑی لال مینا کو منانے کی پوری کوسیز کیے اسی بیچ ابھی تک جو جانکاری ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر کروڑی لال مینا نے جب مکہ منتری سے ملاقات کی تھی اسی سمیح اپنا اسطیفہ ہے حالانکہ اوفیشلی طور پر کوئی بھی جانکاری نہیں ہے اور اس کے بعد آپ دیکھئے آج جب آپ دیکھئے بجٹ چل رہا ہے بجٹ کا دوسرا دن ہے اور ایسے میں ڈاکٹر کروڑی لال مینا کا اسطیفے کی بارے میں جانکاری نکلنا ان کا ٹوٹ کرنا یہ کہیں نہ کہیں راجستان کے اندر بی جے پی کے لیے بڑی مشکل ہے کیونکہ آپ دیکھئے ایک طرف تو راجستان کے اندر پہلی بار جو لوگ سبھا چناؤ کے اندر ہے کانگریس ہے وہ کانگریس اور ان کا جو گھڑ بندن ہے وہ 11 سیٹے جیتا ہے کہیں نہ کہیں آپ دیکھئے جو ویدان سبھا ویدان سبھا ہے اس میں کانگریس ہے وہ کل بھی آپ دیکھنا تھا بڑی آکرامک طریقے سے ہے وہ بی جے پی کی شرکار کو گیر رہی ہے اور ایسے میں کروڑی لال مینا کا اسطیفہ اپنے آپ میں بی جے پی کے لیے یقین مانیے ایک بہت بڑی بری خبر ہے اب دیکھئے تمام چیزوں کو لے کر تمام طریقے سے قیاس لگائے جا رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ دو دن پہلے جب کیبنیٹ کی بیٹھک ہوئی تھی اس میں بھی دوکٹر کروڑی لال مینا ہے وہ سامل نہیں ہوئی تھی اور اس کے بعد تمام ایسے چھوٹے موٹے ویواز چل رہے تھے تو اس کے بعد میں بابا کی ناراجگی ہے وہ سیدھے طور پر آ رہی تھی کبھی وہ جب میڈیا کے لوگ بات چیت کرتے تھے تو بولتے تھے کہ چپپی کو لے کر بولتے تھے ایسا اب کہا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر کروڑی لال مینا کو دو دن پہلے ہی ہے وہ بی جے پی کی اور سے جو وہاں کے راستی مہامنطری ہے انہوں نے بلایا تھا لگا تھا کروڑی لال مینا دو دن دلی تھے لیکن ان سے ملاقات نہیں ہو پائی ایسی بات ایسی جانکاری ہے وہ سیدھے طور پر سامنے آ رہی ہے اور اس کے بعد آپ دیکھئے سیدھے طور پر کل ملا کر آپ یہ بھی کہہ سکتے کہ وہ اپنی بات سے مکر نہیں سکتے تھے لگا تھا بی جے پی کے اور سے یہ کوشش کی جاری تھی کہ اگر اب کروڑی لال مینا نے استیفہ دے دیا تو بی جے پی کے لیے کہیں نہ کہیں یہ ایک آپ دیکھئے کہ اپ چناؤں ہونے راجستان کے اندر پانچ ویدان سوا سیٹ ہے جس میں خاص طور سے آپ دیکھئے تین ایسی سیٹیں ہیں جہاں پر ڈاکٹر کروڑی لال مینا کے استیفہ سے سیدھے طور پر فرق پڑتا ہے چاہے وہ دوسہ ہو یا ٹاک کے اندر جو ایک سیٹ ہے جہاں سے حریش مینا چناؤ جیتے ہیں یا باسو بڑا کی سیٹ ہو جہاں پر بابا پرچار بھی کر چکے یہ تین سیٹ ہے تو یہ کہن کہیں بی جے پی کے لیے ایک آپ دیکھئے بی جے پی کے لیے اپ چناؤں کو لے کر بھی بہت ہے وہ آنے والے دنوں کے اندر ہیں آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ دیکھئے ڈاکٹر کروڑی لال مینا کو لے کر ایسا کہا جاتا ہے کہ دیکھئے جب راجستان کے اندر گیلوت سرکار تھی اس سمیں آپ دیکھئے گیلوت سرکار کے دوران اگر وپکس میں سب سے زیادہ کوئ آواز اٹھاتا تھا بی جے پی کے عورتے تو وہ ڈاکٹر کروڑی لال مینا تھے چائے پیپر لیگ کو لے کر دیکھ لیجئے یا پھر آپ دیکھئے برسٹا چار کو لے کر دیکھ لیے یا گیلوت سرکار کے خلاف ایک ایک ڈپارمنٹ کے اندر جو کمیاں تھی اسے گنانے کے لیے یا بابا کئی دنوں تک دھنے پر بیٹھ جاتے تھے تمام لوگوں کو نیائے دلانے کے لیے اور اس کے بعد چیدے طور پر یہی کہا جاتا تھا کہ بابا ہے وہ گیلوت سرکار کے د اندر بی جے پی کی سرکار بنی بابا جیت کر آئے تو اس سمیں یہ قیاس لگا رہے تھے راج نیتک جانکار اس بات کو لے کر قیاس لگا رہے تھے کہ بابا کو بہت اچھا پج ملے گا کیونکہ بابا ہے وہ دیس کے پردان منطری ہے نریندر موڈی ان کے قریبی ہے اور لگاتا راج سبا کے اندر سانسد بھی رہ چکے ہیں اور آپ سوچئے کہ چھ بار کے ودائک ہے اس سے پہلے وہ وسندہ سرکار کے دوران بھی منطری رہ چکے ہیں تو ایسے میں ہو سکتا ہے ایسے اس طریق سے قیاس لگا رہے ہیں کہ اپ مکہ منطری اپ مکہ منطری کا پدھ ہے وہ بابا کو مل سکتا ہے اس طریقے کے قیاس لگا رہے تھے لیکن جب اس بات کو لے کر اپ مکہ منطری کو لے کر ایلاؤنسمنٹ ہوا تو دو اپ مکہ منطری بنایے گئے دییا کماری اور ایک اور بنایے گئے تو اس کے بعد میں بابا کے سمرتکو کے اندر جبردست طریقے سے ناراض گی مجھے آج بھی یاد ہے میں جائپور کے اندر تھا جب مکہ منطری کو نام کا اعلان ہوا تھا اس وقت بابا کے جو سمرتک تھے ان سے میری بات چیت ہوئی تھی تو سیدھے طور پر ان میں جبردست طریقے سے ناراجگی تھی میں نے بقائدہ ان کا انٹرویو بھی کیا تھا تو یہ ایک وجہ بھی ہے ایسا بھی کہا جا رہا ہے کہ بابا کی جو ناراجگی کی اصلی وجہ ہے کہ بابا کو بابا نے جس طریقے سے گہلو سرکار کے دوران پانچ سال مدے اٹھائے تھے ان پر ان چھا مہینوں کے اندر کوئی بڑی کاروائی نہیں ہوئی بابا اس بات سے بہت ناراج تھے کہ برسٹا چار کو لے کر سرکار نے کچھ بڑا نہیں کیا پیپر لیگ کو لے کر کچھ بڑا نہیں کیا یہ بابا کی ناراجگی کی وجہ ہے اور تیسری وجہ ہے کہ بابا کو من مطابق جو پدھ ہے ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا یہ مطلب یہ ساری چیزیں ہیں ایسا بتایا جاتا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھئے لگاتا ہے ابھی حالی کے اندر آپ دیکھئے پانچ سات دن پہلے ہی آپ دیکھئے ایک نیا ویواد ہو گیا تھا بابا کے دپارمنٹ کی اور سے ایک انجینئر کو لے کر ایک دو انجینئر کو لے کر تبادلہ کر دیا گیا تھا اور وہیں مدن ڈلاور جو کی ایجوکیشن منشٹر سے ان کے جو ان کے دپارمنٹ کی اور سے اس تبادلہ کو رد کر دیا گیا تھا حالانکہ اس کے بعد میں جبردست طریقے سے بابا کی ناراجگی کے بعد میں جو مدن ڈلاور کے دپارمنٹ نے ہے وہ واپس اس آرڈر کو مان لیا رہا کہ ہاں تبادلے ہیں وہ قائم رہیں گے لیکن اس وقت بھی بابا کی ناراجگی ہے وہ سیدھے طور پر ہے وہ دیکھنے کو ملی تھی اور اس کے بعد آپ دیکھئے لگاتا دوسری ایک اور وجہ جو بتائی جاری ہے کہ بابا دوسرا لوگ سبا سیر سے اپنے بھائی کو ٹکٹ دلانا چاہتے تھے بھائی کو جگموہن مینا کو ٹکٹ دلانا چاہتے تھے لیکن وہ ٹکٹ نہیں دلا پائے اور اس کے بعد میں بی جے پی نے وہاں پر کسی اور کو ٹکٹ دے دیا یہ بھی بابا کی ناراجگی کی وجہ ہے وہ سامنے سیدھے طور پر لیکن اب آپ دیکھئے کیونکہ بابا کا جو کام کرنے کا سٹائل رہا ہے وہ سیدھے طور پر وہ کسی بھی مدد پر بے بات بولتے ہیں چاہے سرکار میں ہے یا ویپکس میں ہے تو ایسے میں اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ اسطحیفے کو لے کر بی جے پی کیا رنیتی اپناتی ہے کیا مکہ منتری اس بی جے پی کے روڑی لال مینا کے اسطحیفے کو ایکسپٹ کرتے ہیں ان تمام چیزوں کو لے کر راجستان تک کی پل پل پر نظر رہے گی نوشکار موسیقی